ہائی گائز نمستے جے ہنج ہے ماتا دی اور جے بھارت آج ہم بات کریں گے فورت آف می کی انرجی کیسی رہنے والی ہے میرے پاس یہاں پہ زیادہ کارڈ نہیں ہے اس لئے میں پھر سے وائس ورسا کو یوز کر رہی ہوں لیکن بہت بیوریفل کارڈ ہیں اور بہت اچھے میسجز ہیں تو جب ہم آج کارڈ نکالیں گے تو ہم کیونکہ اس میں دونوں سائیڈ کارڈ کے میسجز آتے ہیں تو میں نے ابھی آئیز بندی رکھیں ہیں تاکہ مجھے دکھائیں نہ دیکھ کونسا کارڈ کونسا ہے ہم بات کریں گے فورت آف می کی انرجی جو ہے وہ کس طرح کی رہنے والی ہے اور کیونکہ اس میں دو طرف میسجز ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی فرنٹ سائیڈز کارڈ کی آئی وہ ہوں گے میجورلی آپ کے پرسنل میسجز کہ آپ کی لائف میں پرسنلی آپ کی لائف میں آپ کیا کیا دیکھنے والے ہو اور جو بیک سائیڈ آف دا کارڈ آئے گا وہ ہوں گے میسجز جو تھوڑے سے بڑے لیول پہ ہوں گے جہاں پہ ہم گورنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں آپ کے سٹی کی بات کر سکتے ہیں سٹیٹ کی بات کر سکتے ہیں ایریا کی بات کر سکتے ہیں آس پاس کے محول کی بات کر سکتے ہیں تو ویسے ہم دیکھیں گے کہ فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا ہونے والا ہے ہماری می انکلیودڈ اور بیک سائیڈ جو ہے وہ اراؤنڈ یو آپ کے آس پاس جو ہے وہ کیا کیا چیچز ہونے والے ہیں تو دیکھتے ہیں فورتھ آف میں کی اینورجی جو ہے وہ کس طرح کی رہنے والی ہے تو میں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہے so that I don't see the cards at all اور let's see one fourth میں two let me take out three four cards three and four okay so fourth of may twenty twenty two کیا اینورجی آنے والی ہے کیا ہونے والا ہے fourth of may twenty twenty two اب جو cards آئے ہیں ابھی اوپر کی cards جو ہیں this is more about your personal life یہ زیادہ آپ کی personal life سے related ہیں تو میں ان کو ویسے ہی interpret کروں گی اور پھر دوسری سائیڈ جو ہے ہم وہ تھوڑا سا بڑے لیول پہ interpret کریں گے تو آپ کی personal life سے related جو cards ہیں وہاں پہ سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ fourth جو ہے اس میں emotional energy تھوڑی سی high رہنے والی ہے تھوڑی سی emotional energy آپ کی strong رہنے والی ہے high رہنے والی ہے کچھ personal commitments کچھ personal messages communications جو ہیں وہ آپ کی طرف آ سکتی ہیں لیکن آپ کا دھیان جو ہے سہی جگہ پہ رہنا ضروری ہے تو مجھے یہاں پہ ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے cards کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کبوتر ادھر سے آ رہا ہے اور یہ person جو ہے یہ اس طرف کو فوکسٹ ہے ideally کبوتر بھی ادھر فوکسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے جو اس کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ اس طرف فوکسٹ ہے اور یہ کبوتر کو بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے کیونکہ یہ completely اس طرف فوکسٹ ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ dragon heads یا snake heads بنے ہیں اور ان سے پانی جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے اور نیچے بہت سارے lotus آپ کو دکھائی دیں گے sky clear ہے پیچھے تو مجھے سب سے پہلے تو تو مجھے کچھ اس طرح کی energy دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ emotions بہت ہائی رہنے والے ہیں کسی ایک چیز پہ آپ کا بہت clear focus رہنے والا ہے مطلب آپ بہت clearly کسی ایک چیز پہ کسی ایک thought پہ کسی ایک task پہ focus رہنے والے ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز پہ بھی آپ کا focus تھا دوسروں کا focus بھی اس چیز پہ جانے والا ہے تو آپ تو already focused تھے اس چیز پہ آپ already focused ہو اس چیز پہ لیکن دوسرے جو کبوتر ہیں جو messengers ہیں جو اور لوگ ہیں ان کا بھی focus وہاں پہ آنے والا ہے اور کیونکہ یہاں پہ snake کے موہ سے پانی نکل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ emotional communications ہو سکتی ہیں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کچھ emotional situations ہو سکتی ہیں کچھ information کا flow ہو سکتا ہے جو آپ کے طرف آئے گا لیکن ہاں مجھے overall growth کی energy لگ رہی ہے positive energy لگ رہی ہے اور اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑیاں بھی دکھائی دیں گی تو یہ overall energy جو ہے وہ clarity آنے کی confusion clear ہونے کی focus clear ہونے کی جو ہے وہ energy مجھے دکھائی دے رہی ہے دوسرا card اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ 20 ہے 1 کے بعد 2 آ گیا اور یہ جو 2 کی energy ہے یہاں پہ آپ energy کو دیکھو گے ایک بہت بڑا آپ کو آپ اس کو eagle بھی بول سکتے ہو آپ اس کو phoenix بھی بول سکتے ہو بہت بڑا bird ہے ایک جو سورج کے اوپر سے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا سورج کی energy اور روشنی کو اس نے برڈ نے اپنے اندر اپنے اندر ابزورپ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہ گریوز ہیں اور گریوز کے اندر سے یہ 3 جو لوگ ہیں یہ اٹھکے آئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گریوز سے باہر نکلے ہیں یہ جو پرسن ہے یہ ایک ایک کے ساتھ آئی ہے گریوز سے باہر یہ پرسن ایک سکل کے ساتھ آیا ہے اور یہ بی بی ہے جو بلکل فل انورجی میں اپنی بہار آیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ہیڈن اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھو گے تو پورا یہ ایک طرح سے رگستان اور پوری زمین ٹوٹی ہوئی آپ کو دکھائے دے گی پوری ایک طرح ایک طرح سے سوکھا پڑتا ہے اس طرح کی زمین آپ کو دکھائے دے گی اور پیچھے یہ کروس کے سائنز ہے اس کا مطلب ہے خریمیٹری ہے یہ بیسیکلی اور خریمیشن گراؤنڈ ہے یہاں پہ اور وہاں سے یہ لوگ ڈیڈ کمیگ آلائیف تو مجھے ایک تو آپ کی پرسنل لائف میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرانی میمریز کوئی پرانے لوگ کوئی پرانی کمینیکیشنز کوئی پرانی سچویشنز جو ہیں وہ واپس لائف میں آ سکتی ہیں جب آپ کی لائف اینڈ ہوتی ہے تو ساری بوڈی چلی جاتی ہے لاسٹ میں آپ کی ہڈیاں ہی بچتی ہیں اور جو ایگ ہے وہاں سے ایک نئی لائف جنریٹ ہوتی ہے ایک سائیکل آف لائف مجھے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی سائیکل آف لائف بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن کیونکی یہاں پہ زمین بلکل ایک طرح سے پیاسی ہے زمین اگر آپ دیکھو گے اور اوپر سے ایک فینکس جو ہے یا باز جو ہے ایگل جو ہے وہ جس بھی طرح سے آپ کنیکٹ کرتے ہو اس برڈ سے وہ اڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف آپ پانک دیکھ سکتے ہو اور آپ برڈ خود پورا نہیں دیکھ سکتے ہو اور سن جو ہے وہ اپنے پورے پاور میں ہے لیکن کہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ فینکس جو ہے یا یہ برڈ جو ہے یہ سن کی پاور کو سوکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہی انرجی مجھے آپ کے لائف میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ پاسٹ سے کچھ ایسی چیز کچھ ایسا پرسن سیچویشن جس کو آپ کو لگا تھا یہ ختم ہو چکی ہے اب یہ واپس نہیں آئے گی آپ کے لائف میں وہ آپ کے لائف میں واپس آ سکتی ہے اور یہ ایک نیا سائیکل ہوگا تو درنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزوں کو لے کر آپ کنفیوز ہو سکتے ہو کچھ چیزوں کو لے کر آپ کی نولیج کی جاننے کی پیاس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ مجھے ابھی تک بہت آئی مجھے بہت کچھ پتا نہیں تھا ابھی تک اور یہ جو پرسن ہے یہ جو انرجی ہے آپ اس پر فوکس رہے ہو بہت ٹائم سے جو رینیوویل ری برث ہے کیونکہ آپ اس پر فوکس رہے ہو اسی کی وچھا سے اوروں کا فوکس بھی اس پر کیا ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو ون ہے ون کے بعد ٹو ہوتا ہے اور ٹو ٹو دا ٹو ٹوزا ٹو ٹو is the فور تو وہ آٹومیٹیکلی ون ٹو اور فور کی انرجی آئی ہے اب یہاں پہ اگر آپ فور کی انرجی دیکھو گے تو یہاں پہ یہ پرسن ایک طرح سے اداس بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے کپ جو ہیں وہ پانی میں گر گئے ہیں بٹ ہیونگ سیڈ دائٹ کی یہ اداس ہے اور یہ پانی میں اس کے کپس گر گئے ہیں آپ دیکھو تو یہ ڈیزرٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو گروت جو ہے دکھائی دینا شروع ہو جائے گے تو گرین گراس گرین گروتھ آ چکی ہے اور ایک جو کپ ہے اس کے اندر کراپ بھی ہے کراپ جو ہے وہ سیکیورٹی کا پروٹیکشن کا سائن ہوتا ہے کراپ جو ہے وہ ری برث کا سائن ہوتا ہے کراپ جو ہے وہ نئی بیگننگ کا سائن ہوتا ہے اور ایسا مانا جاتا تھا پران کسی جگہ پہ کسی پرانے اس میں کہ جو انسان مر جاتے ہیں وہ کراپ کے روپ میں ان کی سولز جو ہے وہ جنم لیتی ہیں تو اگر یہ انرڈی میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کو کھونے کی وجہ سے اداس ہے پریشان ہے یا اکیلا بیٹھا ہے کیونکہ اس کو وہ انرڈی لگ رہی ہے کہ کچھ کھو گیا ہے لیکن اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کوئی ری برث ہو گیا ہے رائٹ تو تھوڑا سا آپ کو اپنے آس پاس دھیان دینا ضروری ہوگا کیونکہ جو چیزیں آپ کے آس پاس ہو رہی ہوں گی وہ آپ کو ایسے نہیں دکھائی دیں گی آپ کو ایسے اور 4 5 6 7 اور یہاں پہ total 7 کی انرڈی ہے تو یہ جو انرڈی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کہیں جو آپ کو لگ رہا ہے لاؤس ہے کھو گیا ہے نہیں ہے وہ انرڈی آپ کے آس پاس ہے but are you able to see are you ready to get into the water کیا آپ تیار ہو اس پانی میں جانے کے لئے اس چیز کو دیکھنے کے لئے اس انرڈی کو فیل کرنے کے لئے اگر آپ یہ کارٹ دیکھو کہ تو یہاں پیچھے آپ کو ایک کلا جو ہے بیلڈنگ جو ہیں ٹاورز جو ہیں وہ دیکھائی دیں گے this person is into the water اور اس کی آنکھیں بند ہیں is not seeing اس کی آنکھیں بند ہیں اور موہ جو ہے وہ پورا کھلا ہے this person is either in awe for something اور stuck for something اور surprised for something یا بالکل ایک الگ انرڈی میں ہے مطلب بلکل کیا بولتے ہیں کئی بار ہم بالکل ہی انرڈی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے وہ اس طرح کی انرڈی اور یہ پانی میں دوبا ہوا ہے تو مجھے تھوڑا سا water related بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے سے کچھ لوگوں کو water related difficulty ہو سکتی ہے یا کہیں بارڈ والی جو situation ہے وہ بھی مجھے تھوڑے سی دکھائی دے رہی ہے یہاں سے کیونکہ بلکل پانی میں دوبا ہوا ہے میں ایک اور کارڈ جو ہے وہ نکالوں گی اس کے لئے ایک نیکس کارڈ جس ٹو کمپلیت سائیکل بٹ آئیڈلی مجھے سائیکل کمپلیت ہی لگ رہی ہے لگ پک کیونکہ 4 5 6 7 اور یہاں پہ 7 ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی situation جس کے لئے آپ انتظار کے لئے اکей سی دوس 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 thank you and oh god you guys won't believe the clarifier وہ نیچے گر گیا ہے اور I know ki کئی بار ایسا لگتا ہے میں کیمرا ساتھ میں لے پی جا رہا ہوں so that you guys can see the card that has fallen down کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کی انسان کو لگتا ہے see this this is the clarifier اور suddenly میں وہاں سے clarifier پول کرنے والی تھی but suddenly I was guided کی وہاں سے نہیں پول کرنا ہے اور میں شفل نہیں کر رہے ہوں آج کل پول کر رہے ہوں but پھر بھی this is just a small little shuffling that I gave and this card kind of came out so you see this you are going to be surprised is something that I can really say that آپ لوگ surprise ہونے والے ہو بہت زیادہ ہم لوگ surprise ہونے والے ہیں and this is personal this is personal life تو اپنی energies کو اپنی power کو اپنی طاقت کو پہچانیے اور آگے بڑھئے جو بھی situation ہوتی ہے you can actually get control over all the demon or negativity inside you اور مجھے fire اور water بھی دونوں دکھائی دے ہیں I know that ہم لوگ سب اس کاٹ کو بلکل کلیرلی دیکھ سکتے ہیں it is really سشانت اور but اگر میں اس کاٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہوں اس کینگ او وانز تو میں آپ کو بولوں گی کہ اپنی پرسنل انرجی کو سٹرونگ رکھے بکرز میں اس کاٹ کو اپنی پرنیز ہوتی ہے سو ہیر آپ کے آس پاس کی اینورجی دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس کی اینورجی جو ہے وہ کیسی ہونے والی ہے کل now you see آپ کے آس پاس کی اینورجی wow this is even more beautiful کیونکہ اگر آپ اپنے آس پاس کی اینورجی دیکھو گے this is even more beautiful کیونکہ آپ یہاں دیکھو تو یہاں پہ there is a man on the horse right تو یہ جو لڑکی ہے یہ کسی کو دیکھ رہی تھی یا کسی کا انتظار کر رہی تھی کیا she was surprised of seeing somebody اور کسی کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی آئے گا کوئی آئے گا یا کچھ ہے یا کچھ ہے کوئی وشواس نہیں کر رہا تھا and then you see that man on the horse آپ lotuses ابھی بھی دیکھ سکتے ہو they have turned gray everything has turned gray کیونکہ رات ہے رات کا وقت ہے لیکن the horse is as white as you can see it or white horse پہ you can see a man coming or the night is starry so آپ پیڑوں کی گرینری جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہو تو باقی سب کا color تو gray ہو گیا ہے لیکن green color اور white color آپ کو ویسے ہی دکھائی دے گا اور باقی سب آپ کو gray میں دکھائی دے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے that اگر میں بولوں کی کسی کا اگر آپ انتظار کر رہے ہو اور اس person کا آپ کی طرف آنا ہو کسی divine energy کا آپ کی طرف آنا ہو کوئی divine intervention ہو آپ کے آس پاس کوئی divine changes ہو کوئی communication ہو کوئی travel ہو کوئی movement ہو تو بلکل وہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ایک طرح سے divine energy ہے angel energy ہے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے یہ خون ہے اور اس خون کو بجا بھی سکتے ہیں you can actually play this horn بہت بڑی announcement کے لئے اور یہاں پہ ان کے چھاتی پہ اگر آپ دیکھیں گے تو sun آپ کو دکھائی دے گا بہت strong eyes اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل white you can see the eyes بلکل white eyes ہیں these are absolutely not normal eyes ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اندر سے ایک روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے بلکل الالگ and all three جو awakened ہوئے ہیں یہاں پر وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں and there is a big storm یہ بہت بڑا تفان جو ہے سورج کا یا گرمی کا یا heat کا اس کو شانت کرنے کے لئے بہت بڑا تفان جو ہے وہ آرہا ہے and these people are waiting for it definitely humanity is waiting for something آپ کے آس پاس بھی آپ بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو کسی طرح کا تفان مجھے دکھائی دے رہا ہے water related بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ definitely water related کچھ ہے flood یا اس طرح کی energy جو ہے وہ دکھ رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کپس گرے ہیں لیکن یہاں پہ there is a ship that is coming اور وہ ship جو ہے ابھی تھوڑی سی دھنلی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ دور ہے ship لیکن اگر آپ ship دیکھو گے تو جھنڈا جو ہے فیر آرہا ہے ship کا اور ship جو ہے وہ mu och es جو ہے جس کا ویٹ کر رہے تھے وہ سکتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پرسن پانیommes ہے سبرایز تھا بہت ایک انسان آگیا ہے گھوڑے پہ یہاں پہ ایک انجل آگے ہیں یہاں پہ ایک شپ آگئی ہے اور یہاں پہ جنگل کی سول آگئی ہے اور یہاں پہ سشان تو آئی گئے ہیں تو ڈیفنیٹلی بہت پارفول انرجی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے سمتھنگ is going to make itself visible اور ہمارے آس پاس ہی وہ ایونٹ ہونے والا ہے ہمارے آس پاس ہی وہ چینجز ہونے والے ہیں اور بہت وزیبل ہونے والے ہیں آپ کو تھوڑا سی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے اگر آپ اٹینشن دے گیں گے تو تو ڈیفنیٹلی ایک نئی انرجی ہے اور مجھے اس میں آپ کیوں کہ میں نے آس پاس کی بات کی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تین طرح کی چیزیں جو بہت سٹرانگلی مجھے دکھائی دے رہی ہیں ایک کہیں پہ بلکل سوکھا ہونے کی جو خبر ہے یا نیوز جو ہے وہ آ سکتی ہے یا سوکھے کی شروعات ہو سکتی ہے کہیں پہ بار کی جو نیوز ہے وہ آ سکتی ہے اور کہیں پہ جنگل کہیں ڈوبنا یا کسی ایریا کا ڈوبنا جو ہے اس کی نیوز جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے تو یہ تینوں چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں اس پاس کی انرجی میں لیکن اوورال انرجیز میں پھر بھی بولوں گی بہت پاہفول ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھو تو سیکوینسنگ بہت پاہفول ہے 1, 2, 4 and then 4, 5, 6 and 7 تو 7 اور اگر ایسے دیکھو گے تو 4 کے بعد 5 کی انرجی آتی ہے تو یہاں پہ 5 کی انرجی بھی آگئی ہے because this is number 14 card so اور 7 into 2 is 14 2 into 2 is 4 so وہ بھی انرجی کا سیکوینس آپ کو دیکھ رہا ہے 1 into 1 is 2 2 into 2 is 4 اور اس کے بعد 4 اور یہ 3 is 7 اور 7 into 2 is 14 تو آپ دیکھ رہا انرجیز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں سیکوینشل ملٹیپلائی تو ایک ملٹیپکیشن ہے ایک ملٹیپکیشن کے بعد کیونکہ 1 into 2 is 2 1 into 2 is 2 2 into 2 is 4 تو ایک ملٹیپکیشن ہے پھر اس کے بعد ایک پلس کی انرجی آتی ہے ٹوٹل 7 بن جاتا ہے اور 7 پھر سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت سٹرانگلی ملٹیپلائی ہونے والی ہیں اور آپ کو اس کے لئے پرپیرڈ رہنا ہے فور شور تھوڑے سے اویکن رہیے تھوڑا سا آپ نے آپ کو اویکن کیجئے I think it's the last call of awakening اور اب وقت ہے جو انڈیا اور وولڈ کی انرجی ہے وہ میں ابھی نکالوں گی اور اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور اگر آپ کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ پائیں گے but just be be sure that something big is definitely coming اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو پلیس سب کے ساتھ شیئر کریں اور سب تک پہنچانے میں help کریں like button پریس کریں گے تو ویڈیو سرچیبل ہوگی آپ کا ایک سیکنڈ لگے گا it will be helpful thank you so much take care of yourself اور انڈیا اور وولڈ کی بات کریں تو hi guys namaste جاہن جاہم آتا دیجائے بھارت اور بات کرتے ہیں انڈیا اور وولڈ کی انرجی کی کس طرح کی رہنے والی ہے اور مجھے لگتا ہے ایک کارڈ تو already آ گیا ہے i'm going to keep it on a side اور let's see پہلے میں انڈیا کے لئے میں زیادہ شفل نہیں کر سکتی ہوں ابھی تو میں نے آنکھیں بند رکھی ہیں so that i'm not able to see what the cards are کیونکہ یہ اپ سائیڈ دونوں سائیڈ ہیں کارڈ انڈیا اور وولڈ کے لئے انرجی اب انڈیا کے لئے انرجی جب میں نکالوں گی تو جو سامنے آئے گا ہمارے that is going to be کیونکہ دونوں سائیڈ ہیں اس میں کارڈ تو جو سامنے آئے گا وہ انڈر جی ہوگی انڈیا on bigger level کیا ہو رہا ہے political level پہ کیا ہو رہا ہے اور جو نہیں اوکے نہیں انڈیا میں جو سامنے آئے گا that is going to be changes جو انڈیا کے انڈر ہو رہے ہیں which means that الگ الگ states میں کیا ہو رہا ہے الگ دیش میں as such کیا ہو رہا ہے انڈر دیش کے changes جو ہو رہے ہیں اور جو دوسری طرف آئے گا backside وہ ہوگا political changes in india ٹھیک ہے اور وولڈ کے اس کے بعد نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے انڈیا کے لئے دیکھتے ہیں انڈیا میں انڈر کیا ہو رہا ہے اور political changes کیا ہیں 4th of may 2022 guides angels so i think یہ دونوں کارڈز ایک ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو oh تین ہی آگئے چلو let's see تین ہی آگئے تو انڈیا میں میں reverse کارڈ نہیں پڑتی ہوں تو اس لئے میں اس کو پر پھر بھی میں آپ کو مننگ بتاؤں گی تو انڈیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے انڈر انڈیا کے دیش کے اندر ہمارے دیش کے اندر کیا ہوگا تو پہلا تو 2 of wand کی انڈرجی ہے یہاں پہ بہت strong evaluation کے انڈرجی مجھے دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ ایک leader کڑا ہے اس کے ہاتھ میں globe ہے جس میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے پیچھے آپ کو lion کا face دکھائی دے گا بہت strong اس کے ہاتھ میں ایک wand ہے اور وہ evaluate کر رہا ہے کھڑے ہو کے اپنے ایک طرح سے انڈیسیسری آواز یا شور ہو رہا ہے اور کہاں پہ نیسیسری ایکشن جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے تو انڈیا میں مجھے ایسا لگتا ہے انڈیا میں بہت زیادہ ایک طرح سے identification یا figuring out کیا ہو رہا ہے اور کیسے کرنا ہے forward movement کی تیاری جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے اور بہت سٹرانگ لیول پہ مجھے تیاری دکھائی دے رہی ہے انڈیا میں اور یہ مجھے ہوڑا سا i can see it related to borders also تو مجھے لگتا ہے کہ borders کی تھوڑی سی security جو ہے وہ بڑھنے والی ہے کیونکہ مجھے وہ بھی ایک انڈرچی جو ہے دکھائی دے رہی ہے دوسرا کیونکہ یہ ہرمٹ کا کارڈ ہے اور ہرمٹ کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ guidance کا کارڈ ہوتا ہے اکیلے پن کا کارڈ ہوتا ہے اکیلے ہونے کا کارڈ ہوتا ہے اس guidance کو باہر لے جانے کا کارڈ ہوتا ہے اور ہرمٹ کی لالتین جو ہے وہ ایکچلی سن ہے یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کیونکہ یہ اپسائیڈ ڈاؤن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت پاورفل یا سٹرانگ انڈرچی جس کے جس کو انڈیا جو ہے وہ پاور ہونے دے رہا تھا اب تک اس کو ایکچلی میں ٹیم کیا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کوئی ایسے ڈیسیزن لے سکتا ہے جہاں پہ کوئی ایسی انڈرچی کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کوئی ایسا طبقہ کوئی ایسے لوگ جن کو ابھی تک اوور پاور ہونے دیا جا رہا تھا ان پہ کوئی سٹرانگ ایکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو شیر کے موں کو کھول دیا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اور شیر کچھ نہیں کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ لوگ کر رہا تھا ابھی تک پرسن اور یا پھر اس پرسن کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا دوسرا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک سنیک یہاں پہ ایک کو پر رہا اور ایک سنیک یہاں پہ وانٹ پہ ہے اور دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دو چیزیں دو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جہاں پہ 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 رہی ہے اور یہاں پہ کچھ ایسا جو بہت پرٹیکشن میں رکھا گیا تھا کچھ ایسا جو اب تک لوگوں سے چھپا کے رکھا گیا تھا کچھ ایسا جو روشنی میں نہیں آیا تھا بہار نہیں آیا تھا وہ انڈیا میں روشنی میں بنتی ہوئی لگ رہی ہے کیونکہ یہ ایویویشن ہو رہی ہے اونچ جگہ سے تو وہ ایک مجھے تھوڑا سا دکھائی رہے اور جنگل اور انیمل سے ریلیٹیڈ بھی مجھے مجھے تھوڑا سا دکھائی دے رہے لیکن مجھے جیسے سورج جو ہے وہ یا تو اکتا ہوا ہے یا تو ڈھلتا ہوا ہے اور ایک ایویویشن جو ہے وہ رہی ہے بورڈرز کی کیونکہ یہاں پہ پہاڑ دکھائی دیں گے یا دور کھا تو اور یہ پرسن جو ہے اپنے کنگڈم کے اندر بورڈر پہ کھڑا رہا ہے اور ایویویٹ کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اندیا میں ایک تو بورڈرز کو لے کھوڑی سی پولیٹیکل لیول پہ بہت ساری اور یہ دیفرن سٹیٹس بھی ہو زکتی ہیں تو دیفرن سٹیٹ بورڈرز دیفرن سٹیٹس کی انرڈیز دیفرن سٹیٹ میں جو گورنمنٹ ہیں ان کو لے کر کچھ ایویویشن پولیٹیکل لیول پہ بہت سٹرونگ لی چل رہی ہے اور اس ایویویشن کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ کارڈ جو ہے وہ اپسائی ڈاؤن آیا تھا میں ایسے کارڈ ریڈ نہیں کرتی ہوں لیکن پھر جو بہت سمیں سے ایسے ہی رہنے دی جا رہے ہیں بکیز دی آر یا بکیز ان کی ضرورت ہے یا بکیز ان کی لویلٹی ہے وہ ویسے ہی رہنے دی جا رہے ہیں اب ٹائم آئے گا تھوڑا سا شکنجہ کسنے کا اور سا شکنجہ شکنجہ سٹرونگ کرنے کا کوئی فیمیل جو ہے وہ لائٹ میں آ سکتی ہے پولیٹیکل اس میں کوئی فیمیل جو ہے وہ لائٹ میں آ سکتی ہے یا بہت سٹرونگ لی بہار دکھائی دے سکتا ہے کسی فیمیل کا انفلوینس ایکشن یا کوئی چیز جو ابھی تک نہیں دکھائی دے رہی تھی اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے ایسا لگ رہا ہے ایک طرف سے یہ جا رہا ہے اور دوسرے طرف سے یہ رہا ہے دو ڈیفرنٹ کنٹریز کے بیچ بیچ بہت سٹرونگ لی پوسیبل ہے اب یہ پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ پہ دیول دکھائی دے گا اور یہاں پہ جو پرسن ہے اس نے شیر کا مو کھولا ہے اور شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دیول جو ہے اس کے دونوں طرف آپ کو فروٹ دکھائی دیں گے اب کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کسی طرح دھم 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 کی کسی طرح دنانے والا کوئی سین کسی طرح سے انڈیا کو یا لیڈرز کو کسی طرح کا threat وہ مجھے تھوڑا سا آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دو جو بھی وہ threat دے گا وہ پکڑا جائے گا جو بھی threat دے گا اس کو اسی وقت capture بھی کر لیا جائے اور سارا مو بھی کھول دے گا کہ اصلی ڈیول کون تھا پیچھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ political level پہ بھی بہت بڑا گھپلا سامنے آنے والا ہے اور یہ فیمیل یہاں پہ بہت سٹرانگلی دکھائی دے گی تو یہ انڈیا کے لئے ہے اور سی ورلڈ کے لئے ورلڈ انرجی میں کیا کیا چینجز ہو رہے ہیں اور وال انرجی پیچھے ٹھیک ہے سو ورلڈ انرجی میں کیا چینجز ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ورلڈ انرجی میں کیا چینجز ہو رہے ہیں تو چینجز جو ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو five of cups کا ہے ایک flower جو ہے وہ ایک پرسن کے پیچھے جو ہے وہ کھل رہا ہے رائیٹ سو unexpected growth جو ہے وہ کہیں پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ بالکل بھی expected نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی نظر بھی نہیں ہے جس کی تو جہاں پہ نظر دوسری طرف ہے وہ پہ پیچھے سے ایک unexpected growth جو ہے وہ سکتی ہے ایک نئی journey دکھائی رہی ہے آپ کو دھوم کی دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ تو world energy میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا step ایک نیا leap جو ہے ایک نئی beginning جو ہے وہ آ سکتی ہے تیسرا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی country جو ہے وہ اپنی leadership جو اس کو چھوڑ سکتی ہے اپنے ڈیسیجن جو ہے چھوڑ سکتی ہے کوئی leader give up کر سکتا ہے اس طرح کی energy مجھے دکھائی دے رہی ہے اور کیونکہ last page of pentacle ہے اپ سائی ڈاؤن ہے تو مجھے money یا finances کو لے کر اور ساتھ میں کیونکہ مجھے دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ ایک ڈاغ ہے کسی کی loyalty کس کے ساتھ ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ clear ہونے والا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ disappointment میں سے کچھ اچھی news جو ہے ورل level پہ آ سکتی ہے کچھ اچھی news اور وار کی انرجی جو ہے اس میں دیکھیں تو وار کی انرجی میں پچھلی بار بھی یہ card آیا تھا کل کی انرجی میں اور آج بھی یہ card آرہا ہے کل یا پرسوں کی انرجی میں جو بہت clearly indicate کر رہا ہے کہ بچھو کب سے باہر آگیا ہے اور جب بچھو کب سے باہر بچھو بہر آنا بلکل بھی مطلب بیسا نہیں ہے کی اس کو فر ٹیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ انرجی بہت کلیر ہے جو بھی چھپا ہوا ہیڈن پرسن تھا جس نے ہائیڈ کر کے بہت ساری چیزیں کی ہیں پیچھے اس کی سچائی سامنے آنا شروع کر دے گی کتنی پاور ہے کتنا پیسہ ہے کتنی انرجی ہے اس کے پاس لیکن اس کا سیحاسن ہلنا شروع ہو چکا ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں سمجھ لو یو ایس کا سیحاسن ہلنا شروع ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل کی انرجی سے سٹارٹ کریں اکل اب ایک کار جو ہے وہ خود ہی پہلے آیا تھا ورلڈ کار اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ورلڈ کار تو یہ بہت خوش انرجی ہے پی انرجی میں لگ رہی ہے یہاں پہ ہارٹ کے انرجی ہے پھنک فلیم ہے یہاں پہ تھروٹ کے انرجی ہے انٹویشن اور تھروٹ وائس تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ وائس آؤٹ ہونے والی ہیں کچھ چیزیں ابھی بھی ڈھکی رہیں گی لیکن پھر بھی چیزیں جو ہیں سامنے آنے والی ہیں جیسے میں نے بولا کی ہیڈن بلیس جو ہے ورلڈ کے لیے وہ آسکتی ہے اور یہاں اپنی اینورجی میں رہے اور یہاں پہ اگر آپ اس کے ہاتھ دیکھو گئے تو ایسا لگ رہا ہے شیس ٹرائنگ ٹو کریئٹ ماجک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ پہ بہت سٹرانگ ماجک جو ہے جو ہو رہا ہے جو بیگراؤن کا وقت دکھائی نہیں دے گا لیکن بادل کریئٹ ہو رہے ہیں اور کہیں ایک بہت بڑا سائیکل جو ہے وہ یا تو ختم ہو رہا ہے یا کہیں ایک بہت بڑا نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے تو ورلڈ کیلئے بہت سٹرانگ دن ہونے والا ہے 4th of May کا ورلڈ انروجی انڈیا انروجی بہت سٹرانگ چینجز ہیں 4th of May اور اگر ہو سکتے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ continue کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سشاند کا میسج اور جو اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پیس لائک بٹن ضرور کریں اور شیئر کریں اور فیڈبیک ضرور دے Thank نمس دے جائے ہن جائے مات آدی اور جائے بھارت لیٹس سی 4th of May کے لیے اور ایک ل میسج جو ہے وہ کیا ہے تو میں آج کارڈ لیے ہیں سائن بابا اور لیٹس سی کی 4th of May کے لیے ہمارے لیے اور ایک میسج کیا آتا ہے 4th of May 22 2 guides and angels آ please help us see the 2nd and 3rd اوکی ای وز گائید کہ میں تین کارڈ نکالا تو میں تین نکال دیئے اور یہاں پہ سب سے پہلے تو ورلڈ کے لیے ہمارے دیش کے لیے ہماری ہماری ارث کے لیے بہت سرونگ میسج ہے لیٹس لیٹس جنجز آرہے ہیں تو سب سے پہلے تو تیار ہو جائیے ارث پہ جو بھی چینجز آنے والے ہیں وہ وز بل ہونے والے ہیں ان میں سے کچھ بہت چینجز سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں دوسرا کارٹ شف شکتی کا ہے بیلنس ان فیمین ان 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 بیلنس ہم نے کی ہے تو ان کو بیلنس ہونے بھی ہمیں سپورٹ دینا پڑے گا تو ڈیفنیٹلی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ لرننگ اچھی بھی ہوتی ہیں ریوارڈ بھی ملتے ہیں ٹافی بھی ملتی اور چاکلیٹ بھی ملتی ہے رائیٹ سو آپ کی لرننگ جو ہے وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے بات ہاتھ ڈیفنیٹلی ایک بیلنس مسکل اور مسکل اور فیمنی اینروجی کا ضروری ہوگا اگر آپ سمجھ چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسکل اور فیمنی کی سوال پرپرز یا آتما کی آترہ والی پلیلیس میں آپ کو مل جائے گی ٹپس ٹپس ٹیمروڈ لائف ہندی ویڈیو میں مل جائے گی اور دیکھیں آپ کو پتہ لگی گا شب شکتی کو بیلنس کیسے کرنا ہے لیکن definitely کچھ مجور چینجز ہیں ہم experience کرنے والے ہیں 4th of May کو اور سوشانت کا message جو میں سٹوری میں سے نکالنے والی ہوں because i think he wants to give you a story so let's see what story does he wants to give us today 4th of May what do you want to tell us about you message for you from you of you 4th of May 2022 بہت soft shuffle کرنا پڑھ رہا بھی 4th of May 2022 Sushant what is the message okay now again cards necce گر گئے اب میں کیمرہ لے کے نہیں جا رہے ہوں کی آپ دیکھیں یہ cards نچے گرتے ہوئے اور 3 cards نچے گرے ہیں تو ایسے گرے cards نیچے تو میں سٹوری جو ہے آپ کو تینوں کے بتاؤں گی پر تینوں کی سٹوری پڑھنے کے کیسے بتائیں گے کیونکہ اس card میں سشانت کا card نہیں ہے but a new start is coming okay and یہاں پہ اس وانٹ جو ہے وہ نئی beginning کا card ہوتا ہے نئے start کا final ایک deal کرنے کا final agreement کرنے کا اور king of swords کا card ہم جانتے ہیں communication کا card ہوتا ہے king of swords ہم relate بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ security اور safety کی energy بھی ہے the story that is there is wow eight of swords یہ story ہے dunky skin کی جو hiding میں ہوتی ہے اور اس کو باہر آنا ہے نہیں آنا ہے اور میں آپ کو stories تینوں کی بتا دیتی ہوں in case you are interested آپ تینوں پڑھ سکتے ہو but this is going to give you about him for him and message of him that's what i said right message جو ہمیں دینا چاہتے ہیں message جو ان کے لئے ہے اور message جو ہونے والا ہے so ان کا چیزیں جو ہیں و چیزیں of him for him and about him so of him for him about him you can see this first is the magic paint brush china which is of him okay second story آپ یہاں پہ google کریں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ story ٹھیک ہے second جو ہے message of him for him for him is king of swords جو persia کی story ہے griffin persian mythology کی story ہے okay اور message of him for him and about him about him is eight of swords and here this is donkey skin france کی story ہے okay so i think that it is the time for decision making it is his time for decision making if he wants to continue to be in the self made prison if he continues to be in the hiding or he wants to come out it's a decision making day so i don't think this can get more beautiful than this and and if it's like please like and share and make it reach more people feedback and if you think that information is related and clear and actually is so please share it and this is not even something that I wanted or thought of doing but I just did and you see this here we always said that he is with a queen of good queen of wands he is going to come out with good queen of wands and if you see two people have here a new energy a new beginning a new gate open queen of wands and here travel energy and success travel and you can see him so I don't think this can get more beautiful than that and I I would just not wait I will wait and I will say don't do let this be a surprise let this be his decision because ultimately the cards come it is his day to decide this is his day to decide that he wants or not and if you see this you can see 6 energy is 1 or 4 queen is actually number 13 card 6 6 12 and 1 13 is 13 energy is 6 energy and 14 energy is 6 and king is 13 number card 13 plus 1 is 14 energy so is choice step forward or step backward and that choice will execute so I don't say that you will get to see and I am with you and I think I think a lot of things you will do on your thinking and your learning how much you have and your balance and then I am with you لیکن آپ alone نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن matter کیا کرتا ہے آپ نے learning کی ہے یا نہیں کی ہے اور آپ balanced ہو یا نہیں ہو اور اگر آپ نے learning کی ہے اور balanced ہو تو I am sure he is going to take the right decision this can't get more beautiful than this so حوزے کے تو ویڈیو کو like کرنے سب کے ساتھ شیئر کریں thank you so much I am so glad to see this thank you so much all the very best